آج کے ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں چارلز ڈیکنز دورہ لکھت کہانی ہنٹ اٹ ڈاؤن یہ ایک تھرلنگ ایک دیچیکٹیو سٹوری ہے حالانکہ چارلز ڈیکنز نے بہت کم ایسی کہانیاں لکھی ہیں لیکن ان کے دورہ لکھت کہانیوں میں سکھ بہترین کہانی ہے ہنٹ اٹ ڈاؤن یعنی جب شکاری کا خوش شکار ہو جائے کہانی تب کی ہے جب انشورنس کمپنی کے رولز اور ریگولیشنز اتنے سٹرکٹ نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہیں اس وقت بھی انشورنس کی رقم کو ان لیگل طریقے سے ہتیانی کے لیے کرائیمز ہوتے تھے ایسی ہی ایک کرائیم کی یہ کہانی ہے تو شروعات کرتے ہیں کہانی کی میری یعنی گریمہ کی آواز میں کہانی کی شروعات میں لائف انشورنس کمپنی کے چیف مینجر جو تیس ورش سے اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے تیس سال کے کیریئر میں ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں جس کیس کے اوپر کوئی فلم بن سکتی ہے کوئی ڈراما بن سکتا ہے مسٹر ایڈمز نام ہے ان کا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کو پہچاننے میں گلتی نہیں کی تھی لیکن نا جانے کیسے ان سے اس بار گلتی ہو گئی نہیں گلتی تو نہیں ہوئی تھی انہوں نے پہلی نظر میں اس آدمی کی صیرت کی جھلک دیکھ لی تھی لیکن جب اس آدمی سے انہوں نے نزدیکیا بنائی اس آدمی سے انہوں نے باتیں کی تب اس آدمی نے انہیں منپلیٹ کر لیا اپنی باتوں میں اور یہ اس کے جھاسے میں فز گئے وہ شاتر آدمی تھا مسٹر جولیس کلنچن جو کی ایک فکیل تھا اس روز مسٹر ایڈم اپنے کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے اور شیشے سے یہ اس پار دیکھ سکتے تھے دیکھتے ہیں ان کا جو اسسٹنٹ باہر بیٹھا ہے اس سے ایک آدمی باتیں کر رہا ہے یہ آدمی اور کوئی نہیں تھا وہی شاتر وکیل تھا جولیس اس کلنچن یہ اپنا چھاتا اور اپنی ٹوبی کو وہی میز پہ رکھتا ہے یہ لگ بھگ چالیس سال کا ہے اس کا رنگ ساملہ ہے اور اس نے بہترین قسم کے کپڑے پہنے ہیں لیکن یہ کپڑے پورے کالے ہیں شاید وہ کسی موت کا کسی کی موت کا دکھ منا رہا ہے لیکن اس کے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ دکھی ہے اس کے بال بہت کرینے سے جھڑے ہوئے ہیں اور اس نے بیچ و بیچ کی مانگ نکالی ہوئی ہے مسٹر ایڈمز کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے جو بیچ کی مانگ نکال کے بال جھارتے ہیں پہلی ہی نظر میں انہوں نے لگا انہیں لگا ایسا کہ یہ انسان جو ہے جیسا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ویسا ہے نہیں اس کے چہرے پر ایک چالاکی ہے اور وہ اپنی آنکھوں کو ترچھا کر کے اندر بیٹھے مسٹر ایڈمز کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے انہیں یہ بے فکوف بنانا چاہ رہا ہے وہ کلرک سے باہر جو بیٹھا تھا اس سے کچھ باتیں کرتا ہے کچھ فارمز لیتا ہے اپنا چھاتا اور ٹوپی اٹھاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ کلرک جو تھا وہ مسٹر ایڈمز سے ملنے ان کے کیبن میں آتا ہے وہاں انہیں بتاتا ہے یہ جو مسٹر جولیس اسکلنٹن تھے یہ پیشے سے وکیل ہیں اور یہاں پر آئے تھے اپنے دوست کے بارے میں کچھ جانکاری پوچھ رہے تھے جو انشورنس لینا چاہتا ہے لگ بگ پندرہ دنوں کے بعد مسٹر ایڈمز کی ایک ملاقات پھر سے مسٹر اسکلنٹن سے ہوتی ہے ایک پارٹی میں جب وہ اپنے دوست کے ہاں پارٹی میں گئے تھے یہ ان سے کٹنا چاہ رہے تھے بگن بار بار مسٹر اسکلنٹن ان سے بات کر رہے تھے مسٹر اسکلنٹن بتاتے ہیں مسٹر ایڈمز کو کہ اس روز وہ ان کے آفس میں مسٹر ملتھم نام کے ایک آدمی کا فارم لینے آئے تھے مسٹر ملتھم جو بہت ہی تیز ترار بزنس مین ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ بزنس سے برکل کٹ آف ہو چکے ہیں ان کا مند بدل چکا ہے اور ان کا پریوار جو ہے وہ بہت چنتت ہے مسٹر ملتھم کے لیے وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا انشورنس ہو جائے تو پوچھتے ہیں مسٹر ایڈمز کی کیا ہوا کیا انہیں فائننشل لاؤس ہو گیا ان کا بزنس اچھا نہیں چلا تو مسٹر اسکلنٹن ہسنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کا دل ٹوٹ گیا دراصل جس لڑکی سے وہ پیار کرتے تھے اس کی مرتی ہو گئی اس کی مرتی ہو گئی اس کی مرتیوں کے بعد انہوں نے اپنا سارا ویاپار چھوڑ دیا خود کو دنیا سے کٹ لیا حالانکہ وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھے لگ بھک تیس ورش کے ہیں لیکن وہ ان کا دل ایسا ٹوٹا کہ انہیں پھر پیسے کمانے سے اور بزنس سے ان کا دل ہی ہٹ چکا ہے اتنا سب کہہ کہ مسٹر اسکلنٹن بلکل دکھی ہونے کا ناٹک کرنے لگتے ہیں مسٹر ایڈمز ترن سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی ناٹک کر رہا ہے دراصل یہ دکھی ہی نہیں لیکن تب ہی مسٹر اسکلنٹن ایسی بات کر دیتے ہیں کہ مسٹر ایڈم کا جو بھی رویہ تھا ان کے طرف وہ بلکل بدل جاتا ہے مسٹر اسکلنٹن کہتے ہیں کہ دراصل ان کے گھر میں بھی کچھ مہینوں پہلے ایک مرتیو ہوئی ہے ان کی پیاری بھتی جی کی مرتیو وہ ان کے بھائی کی مرتیو شاید پہلے ہی ہو چکی ہے اور یہ اپنی بھتی جی سے بہت پریم کرتے تھے اس کا بہت خیال رکھتے تھے اپنے بچے جیسا پیار کرتے تھے صرف تیس ورش کی عمر میں اس کی مرتیو ہو گئی اور اس کی ایک بہن بھی ہے وہ بھی بہت بیمار چل رہی ہے اور شاید وہ بھی نہیں بچے گی اب مسٹر ایڈمز کو لگتا ہے کہ وہ بیکار ہی مسٹر سلنٹن کے اوپر اتنا شک کر رہے تھے یہ آدمی تو خود ہی اتنا زیادہ دکھی ہے ان کو اپنے ہو گئی ہے دوسرے برنے کے کگار پہ ہے اب انہیں سہانبھوتی ہونے لگتی ہے مسٹر اسکلنٹن سے لیکن یہ سہانبھوتی بہت لمبے سمیں تک نہیں چلتی کیونکہ اگلے ہی دن مسٹر ایڈمز کے گھر پہ بلکل صبح صبح ایک انجان آدمی ملنے آتا ہے اور یہ جو ملاقات تھی یہ بہت ہی ایسی سیکریٹیف ٹائپ کی ملاقات تھی کوئی جانتا نہیں تھا صرف مسٹر ایڈمز کا ایک نوکر جانتا تھا اور وہ آدمی ایسی باتیں بتاتا ہے مسٹر ایڈمز کو مسٹر اسکلنٹن کے بارے میں کہ جو بھی مسٹر ایڈمز ان کے لئے جراسہ پگھل رہتے کہ ہاں یہ آدمی اچھا ہے وہ واپس اپنا وہی رویہ قائم کر لیتے ہیں کہ مسٹر اسکلنٹن ایک نمبر کے چلاک آدمی تھے لیکن وہ آدمی کون تھا جو ان سے ملنے آیا تھا اور اس نے مسٹر ایڈمز کو ایسا کیا بتا دیا کہ وہ مسٹر اسکلنٹن سے پھر سے چھڑنے لگے یہ بات ابھی ایک راز تھی کچھ دنوں کے بعد مسٹر اسکلنٹن جو تھے وہ پھر سے آتے ہیں مسٹر ایڈمز کے آفیس اور وہیں باہر کلرک سے پھر سے کچھ فارم لینے لگتے ہیں لیکن اس بار وہ شیشہ کا اور دور کھول کے مسٹر ایڈمز سے بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک پڑوسی ہے جس کا نام مسٹر بیک ویت ہے وہ بہت بیمار چل رہا ہے اور اس کے پریوار والے چاہتے ہیں کہ اس کا لائف انشورنس ہو جانا چاہیے اسی لیے وہ ایک فارم لے کر آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دو ہزار پاؤنٹ کا کیجک پالسی ہے وہ اس کے نام پہ لے لی جائے مسٹر سکلنٹن بہت خوش ہیں اور وہ بتاتے ہیں مسٹر ایڈمز کو کہ مسٹر بیک ویت جو ان کے پڑوسی ہیں ان کے پریوار والوں نے انہیں پرمیشن دی ہے کہ وہ اس کا ریفرنس جو ہے ریفرنس فارم ہوتا ہے جو پالسی لیتے سمیں وہ بھر دیں انہوں نے ایک چھتھی بھی دکھائی مسٹر ایڈمز کو مسٹر ایڈم نے انہیں منظوری دے دی اب مسٹر سکلنٹن نے خوشی خوشی اس فارم ریفرنس فارم کو بھر دیا اور مسٹر بیک ویت کی وہ جو پالسی تھی دو ہزار پاؤنٹ کی وہ سٹارٹ ہو گئی لگ بک مارچ کا مہینہ تھا جب یہ پالسی سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد چھے سے سات مہینے بیٹ جاتے ہیں مسٹر سکلنٹن اور مسٹر ایڈمز کی کوئی بھی ملاقات نہیں ہوتی پھر مسٹر ایڈمز ایک دن شام کو لگ بک سپٹمبر کا مہینہ تھا وہ بیچ پہ گھومنے جاتے ہیں اب وہاں پہ نے مسٹر سکلنٹن پھر سے دکھائی دیتے ہیں ایک ینگ لڑکی کے سنگ وہ گھوم رہے تھے ینگ لڑکی جو تھی اس نے پورے کالے کپڑے پہنے تھے شاید وہ بھی موننگ یعنی کی دکھ جیسے ماتم مناتے ہیں اس عوستہ میں تھی اس کا نام تھا مسٹر نائنر اور وہ وہاں بھتی جی تھی مسٹر سکلنٹن جی جس کی بہن کی برتیو ہو گئی ہے اور مسٹر نائنر کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی بہت بیمار ہیں بہت پتلی دبلی سی ہیں شاید وہ بھی مر جائیں گی لیکن اس بیماری کی حالت نے بھی مسٹر نائنر بہت خوبصورت تھی مسٹر سکلنٹن دیکھ کے مسٹر ایڈرمز کو بڑے خوش ہوتے ہیں بڑے ہس کے ان کا سواگت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ان کی پیاری بھتیجی ہے اس کی صحت اچھی ہو جائے اس کے لئے وہ اسے سمدر کے کنارے گھومانے لائے ہیں تب ہی وہیں بیچ پہ انہیں ایک ہاتھ گاڑی دکھائی دیتی ہے ہاتھ گاڑی جیسے ایک رکشے کو کوئی آدمی ہاتھ سے کھیچے اس طریقی جیسے کلکتے میں چلتی ہیں تو یہ کہتے ہیں مسٹر سکلنٹن کہ ارے دیکھو دیکھو تمہارا پیچھا کرنے والا تمہاری پرچھائی یہاں بھی آگئی اس پر مسٹر نائنر جو ہیں چوک کے دیکھتی ہیں تو وہ ہسنے لگتے ہیں اب مسٹر ایڈمز کچھ سمجھتے نہیں ہے کہ اس کس بارے میں بات ہو رہی ہے تو مسٹر نائنر کہتی ہیں کہ دراصل ایک بھوڑھا سا وقتی ہے جو ایک ہاتھ گاڑی پہ بیٹھ کے ان کا پیچھا کرتا ہے مسٹر نائنر یہ جہاں بھی جاتی ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے لیکن مسٹر نائنر کو یہ اچھا نہیں لگتا اب مسٹر ایڈمز جب یہ بات سنتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ گاڑی پھر سے پاس سے نکلی تو یہ پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور اس ہاتھ گاڑی والے جو بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے بلکل جھک کر بہت بوڑھا ہے اس سے بات کرتے ہیں اس سے بات کرنے کے بعد مسٹر ایڈمز کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ بدل جاتا ہے اور وہ بہت ہی گمبھی روستہ میں واپس آتے ہیں جب یہ واپس آتے ہیں تب مسٹر اسکلنٹن جو تھے وہ چلے جاتے ہیں سمدر میں ٹیرنے کے لیے اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پیچھے میں مسٹر نائنر خوب تعریف کریں گی ان کی کہ میرے انکل کتنے اچھے ہیں اور وہ اپنی تعریف سننے کے بہت ہی وہ تھے انہیں بہت اکچھک رہتے تھے کہ میری تعریف کوئی کر دے یہی بات سوچ کے چلے جاتے ہیں مسٹر اسکلنٹ اور مسٹر ایڈمز مسٹر نائنر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں وہ مسٹر نائنر سے بہت گمبھیرتا پوروک وارتہ لاپ کرنے لگتے ہیں وہ مسٹر نائنر سے کہتے ہیں کہ دیکھو سمدر کتنا شانت ہے لیکن ایسا نہیں کہ یہ خطرناک نہیں ہے کسی بھی سمیس میں توفان اٹھ سکتا ہے اسی لئے یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جو آدمی بہت شان پرورتی کا لگے ودھو کے باز نہیں ہو سکتا شاید وہ بھی تمہیں دھوکہ دے رہا ہو مسٹر نائنر یہ سب باتیں نہیں سمجھ پاتی تب ہی وہ ہاتھ گاڑی جس میں وہ بڑھا ویکتی بیٹھا تھا بلکل سمی پاک ان کے رک جاتی ہے مسٹر ایڈمز کہتے ہیں مسٹر نائنر سے کہ تمہیں اس بوڑھے ویکتی سے ضرور ایک بار ملنا چاہیے مسٹر نائنر جاتی ہیں اب یہ بوڑھا ویکتی جو تھا وہ بہت فرتیلے روپ سے اس رکشے سے اترتا ہے اس ہاتھ گاڑی سے اترتا ہے اب بہت جس چال میں چل کے مسٹر نائنر کے پاس آتا ہے مسٹر نائنر جب اس سے باتیں کرتی ہیں تو وہ رونے لگتی ہیں اس ہاتھ گاڑی میں بیٹھ کے اس انجان بوڑھے ویکتی کے سنگ نہ جانے کہاں چلی جاتی ہیں جب لوڑتے ہیں مسٹر سلنٹن تو وہ بہت آشر چکت ہوتے ہیں کہ مسٹر نائنر کہاں گئی تو بتاتے ہیں ان کو مسٹر ایڈمز کی دراصل مسٹر نائنر بہت بیمار محسوس کر رہی تھی انہیں بہت تھنڈ لگ رہی تھی اسی لیے وہ چلی گئی اپنے گھر واپس مسٹر سلنٹن کو بڑا اشر ہوتا ہے یہ سنگے کیونکہ مسٹر نائنر جو تھی بلکل جو وہ کہتے تھے وہی وہ کرتی تھی اپنے من سے کبھی کچھ نہیں کرتی تھی خیر مسٹر ایڈمز اور مسٹر سلنٹن سمدھر کنارے تھوڑے دیر ٹہلتے ہیں پھر مسٹر اسکلنٹن بھی چلے جاتے ہیں اور مسٹر ایڈمز جو تھے وہ چس چال سے دوسری طرف جانے لگتے ہیں جاتے وقت اچانک سے مسٹر ایڈمز آواز دیتے ہیں مسٹر ایڈمز کو اور پوچھتے ہیں کیا انہیں مسٹر ملتھم کے بارے میں کوئی جانکاری ملی ہے مسٹر ملتھم وہی امیر بزنسمن جس کی گرل فرنڈ کی برتیو ہو گئی تھی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر بیٹھا تھا تب وہ پولتے ہیں مسٹر ایڈمز کی ہاں ہاں انہیں جانکاری ہے بلکل ٹھیک ہے مسٹر ملتھم جو ہے تو یہ بولتے ہیں مسٹر سلنٹن کی ارے وہ اتنا دکھی آدمی ہے وہ زیادہ دن تک جندہ نہیں رہے گا وہ اس کی مرتیو بہت جلدی ہی ہو جائے گی مسٹر ایڈمز کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی پھر لگ بگ دو مہینے بیٹھ جاتے ہیں آج مسٹر جو ایڈمز ان کا اپوائنٹمنٹ ہے ایک بہت ہی خاص آدمی کے ساتھ اور یہی پہ جہاں ان کا اپوائنٹمنٹ ہے وہیں ان کی دو مہینے کے بعد پھر سے ملاقات ہوگی مسٹر اسکلنٹن سے لیکن یہ جو ملاقات ہے یہ عام ملاقات نہیں ہوگی یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگی اس کہانی کا بہت تھن بھرے دن تھے لگ بھگ نویمبر کا انڈ آ چکا تھا اور مسٹر ایڈمز کی اپوائنٹمنٹ ہے ایک آدمی کی جس کا نام ہے مسٹر ایل فریٹ بیک ویت یہ وہی پڑوسی ہے مسٹر اسکلنٹن کا جس کی پولسی دو ہجار پاؤنٹ کی انہوں نے اس دن لی تھی اور اس کا ریفرنس لیٹر بھڑا تھا یہ جو بیلڈنگ ہے یہ بہت سنسان علاقے میں اس میں کئی فلیٹس ہیں اور آمنے سامنے فلیٹ ہے انہی کا مسٹر بیک ویت کا ایک طرف فلیٹ ہے تو اس کے ٹھیک سامنے مسٹر اسکلنٹن کا فلیٹ ہے یہ دروازے اتنے آس پاس ہیں کہ ایک گھر میں اگر کوئی بات کی جائے تو صاف صاف سامنے والا وہ باتیں سن سکتا ہے خیر مسٹر ایڈمز چلے جاتے ہیں اس گھر کے اندر جہاں مسٹر بیک ویت رہتے تھے گھر بہت ہی گندہ ہے اس میں عجیب سی بدبو آ رہی ہے جیسے شراب کی مہک ہو فنیچر بہت پرانا تو نہیں ہے لیکن گھسا ہوا اور گندہ ہے جگہ جگہ عجیب سے جنگ کے داگ لگے ہوئے ہیں انہوں نے اتنی نیگیٹیف پلیس کبھی نہیں دیکھی تھی تب ہی انہیں مسٹر بیک ویت نظر آتے ہیں وہ بالکل شراب کے نشے میں دھتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی موت بہت قریب ہے وہ ٹھیک سے کھڑے ہو کے چل بھی نہیں پا رہے ہیں تب ہی یہ پوچھتے ہیں مسٹر بیک ویت شراب کے نشے میں مسٹر ایڈم سے کہ ارے اس کلنٹن آ گیا ہے کیا ارے اس کلنٹن کہاں چلا گیا وہ میرا پیارا دوست اس کلنٹن کا پورا نام تھا مسٹر جولیس اس کلنٹن اسی لیے وہ اس کلنٹن سامنے کا دروازہ کھلتا ہے اور مسٹر ایڈم اندر آتے ہیں انہیں نہیں پتا تھا کہ مسٹر ایڈم سے وہاں پر ہیں انہیں دیکھ کے وہ بڑے اچرچ میں پڑ جاتے ہیں اب یہ جو مسٹر بیک ویت تھے یہ جیسا لگ رہا تھا کہ بہت ناراض ہے مسٹر ایڈم اس کلنٹن سے وہ کہتے ہیں کہ ارے یہی تو میرا پیارا دوست ہے جس نے میری زندگی کا یہ حل کیا ہے پہلے تو میں چائے پیتا تھا کافی پیتا تھا لیکن اس نے ساری چائے کافی کی شیشیاں کھڑکی سے باہر فیک دی اور جتنی بھی بوتل میرے پاس ہیں ان سب میں برانڈی بھر دی اب میں صرف برانڈی پیتا ہوں وہ پھر سے زوروں سے ہستے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ناشتے میں برانڈی کرم پھر پی لیتا ہوں لنچ میں بھی برانڈی پی تا ہوں اور ڈینر میں بھی کیونکہ میرے پیارے دوست مسٹر سکلنٹن یہی چاہتے تھے کہ میں ہر سمیں شراب کے نشے میں دھت رہوں یہ بول کر وہ صوفے پہ گر جاتا ہے مسٹر سکلنٹن کہتے ہیں مسٹر ایڈم سے کہ رکھ جائیے میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں کہ آخر ماجرہ کیا ہے اس پر مسٹر ایڈم بہت ہی زیادہ روڈ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتا ہے دراصل یہ آدمی مجھ سے ملنے آیا تھا میرے گھر پہ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کی کیسے آپ اسے تل تل کر کے مار رہے ہیں اور جو انشورنس کا پیسہ ہے وہ بھی آپ ہڑپنا چاہتے ہیں اس پر مسٹر سکلنٹن زورو سے ہسنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو سب کچھ معلوم پڑ گیا ہے لیکن ثبوت میرے خلاف کچھ بھی نہیں آپ کے پاس آپ کبھی بھی پروف نہیں کر پائیں گے کہ میں اس آدمی کو ماننا چاہتا تھا اسی لئے میں پھر سے بائزدبری ہو جاؤں گا اور یہ تو میرا پرانا پیشہ ہے تب ہی مسٹر بیک ویڈ جو تھے وہ اچانک سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اب وہ نشے کی حالت میں بلکل بھی نہیں لگ رہے نہ وہ لڑ کھڑا رہے ہیں نہ ان کے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے شراب پی ہوئی ہے وہ اچانک سے کہتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے مجھ سے بچنا مسٹر سکلنٹن یو آر ہنٹڈ ڈاؤن یعنی تمہارا شکار ہو چکا ہے میں بہت پہلے سے جانتا تھا تمہاری حرکتوں کے بارے میں جب تم نے میری جو میری گرل فرن تھی میری پیاری پی تما تھی اس کی بھی تم نے ہتیا اسی طرح سے کی تھی تم سے برانڈی نہیں بھرتے تھے میری بوتل میں اس میں تم ہلکا سا جہر بھی ملاتے تھے میں یہ بات جان چکا تھا اسی طرح جہر دے دے کہ تم نے پہلی بھتیجی کا قتل کر دیا اور دوسری بھتیجی کو تم مارنا چاہتے تھے میں ہی وہ بڑھا آدمی تھا جو اس ہاتھ گاڑی میں بیٹھ کے آتا تھا اور میں نے ہی اپنی جو پریمی کا تھی اس کی چھوٹی بہن مس نائنر کو بچایا تھا تمہاری اصلیت بتا کے تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن میرے پاس سارے ثبوت ہیں اور میرا اصلی نام بھی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو میرا نام مسٹر بیک ویت نہیں ہے میرا اصلی نام مسٹر ملتھم ہے وہی مسٹر ملتھم جس کے موت کی لئے تم اتنے ایک چھک ہو جس کا انتظار کر رہے ہو وہی مسٹر ملتھم جس نے اپنا سارا بزنس چھوڑ دیا جب اس کی گرل فرنڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی میں نے سب سے پہلے اپنا نام بدلا اپنا نام مسٹر بیک ویت رکھا پھر تمہارے پڑوس میں یہ گھر لیا اور ایسی اپنی کہانی تم کو سنائی کہ تم کو ایک نیا شکار مل گیا ہے تم میرے ساتھ بھی وہی سب کر رہے تھے جو تم نے نائنر کی بہن کے ساتھ کیا پھر نائنر کے ساتھ کیا حال کی تم نائنر کو مارنے میں سفل نہیں ہو پائے اور اس کے انشورنس کے پیسے تم نہیں کھا پائے جب تم رات میں سو جاتے تھے تو میں چپ کے تم کمرے میں جاتا تھا وہ برانڈی جو تم مجھے پینے کو دیتے تھے وہ تو میں ہمیشہ سنکھ میں فیک دیتا تھا میں نے کبھی بھی کوئی شراب پی ہی نہیں میں نے چپ چاپ سے تمہارا ڈرور کھولا اور اس ڈرور میں سے مجھے وہ سارے کاغذات مل گئے وہ سارے انشورنس کے پیپر جو تم غلط روپ سے ہم لوگ بھرتے تھے اور ساتھ ہی مجھے وہ کاغذ میں ملا جس میں اس زہر کی خرید فروغت کی جانکاری ہے جو زہر تم ہم سب کو دیکھ مار رہے تھے اب تمہیں کوئی ویکتی بھی آ جاتا ہے اس بوڑھے ویکتی کو بھی دیکھ کے جر جاتے ہیں وہ ہلکا سا لنگڑا کے چل رہا تھا یہ بوڑھا ویکتی تھا مسٹر ایڈمز کا وہی نوکر جو گواہ تھا جب مستر بیک ویت اس سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے ساری کہانی اس روز صبح صبح آ کر مسٹر ایڈمز کو بتائی تھی وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بھی گواہ ہی دوں گا کہ تم غلط ہو ہر طرف سے گھرنے کے بعد مسٹر اسکلٹن بہت گھبرا جاتے ہیں اور وہ تیزی سے اپنی ہتیلی میں سے کچھ نکالتے ہیں اور اپنے موں میں رکھ لیتے ہیں اور دھڑام سے وہیں زمین پہ گر جاتے ہیں سارے ان کے پاس بھاگتے ہیں انہوں نے وہ زہر پوری زیادہ کونٹیٹی میں کھا لیا ہوتا ہے جو ذرا ذرا وہ برانڈی میں ملاتے تھے تھوڑی ہی دیر میں ان کے موہ سے جھاک نکالتا ہے اور ان کی مرتیو ہو جاتی ہے ملتھم کا کام ہو چکا تھا اس نے کہا میں نے وہ کر لیا جو میں کرنا چاہتا تھا لیکن میری جو گرل فرین تھی اس کی مرتیو کے بعد میں بہت دن تک زندہ نہیں بچوں گا وہ ہسپٹلائز تو ہوتا ہے لیکن بچارہ کچھ ہی مہینوں میں اس کی بھی مرتیو ہو جاتی ہے مرس نائنر کی زندگی جرور بچ جاتی ہے اس کیس میں کہانی ٹویسٹ اور ٹرن سے بھر پور تھی کہانی بہت انٹریسٹنگ ہے اگر آپ ہو بھی اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور ہٹ کریں